السلام علیکم وصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل وہان شہر کی ایک تصویر کو کرونا وائرس بھران کی عقاس کہا جا رہا ہے چین کے شہر وہان سے دنیا کے مختلف ممالک میں وبا کی طرح پھیل جانے والا کرونا وائرس جس کے حوالے سے لوگوں میں پائے جانے والے خوف کی عقاسی ایک تصویر سے ہوتی ہے جو اس وقت دنیا بھر میں وائرل ہو چکی ہے وہان کی تصویر میں سفید بالو والا ایک شخص فیس ماسک پینے ایک سڑک پر مردہ حالت میں موجود ہے ایک پلاسٹک شاپنگ بیگ اس کے ایک ہاتھ میں ہے جبکہ مکمل حفاظتی ملبوسات اور ماسک میں پولیس اور طیبی عملے کے افراد اسے لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں ایک کروڑ دس لاکھ عبادی والا شہر وہان کی یہ گلی عام طور پر بہت پروجوم ہوتی ہے مگر اب اسے وبائی امراض کے لیے الگ تھلک کر دیے جانے والا مقام بنا دیا گیا ہے اور اس موقع پر وہاں چند ہی رہاگیر موجود تھے مگر وہ مر جانے والے شخص کے پاس جانے کی حمد نہیں کر سکے حبارسہ ادارے کے مطابق صحافیوں نے اس لاش کو جمرات کی صبح دیکھا اور وہ یہ تائین نہ کر سکے کہ ممکنہ طور پر ساٹھ کے دہائی کے عمر کے اس شخص کی موت کی اس وجہ سے ہوئی مگر پولیس اور طیبی عملے کے ساتھ ساتھ راہ گیروں کا رد عمل اس شہر میں پھیلے خوف کو نمائی کرتا ہے پولیس اور مقامی طیبی حکام سے رابطہ کیا گیا ہے مگر اس کیس کے بارے میں تفصیلات حاصل نہیں ہو سکی ایک بند دکان کے سامنے موجود لاش کو طیبی عملے نے ایک نیلے کمبل میں لپیٹا اور اسے اٹھائے بغیر ایمولنس میں چلے گئے جس کے بعد پولیس نے کارڈ بورڈ ڈبو سے منظر کو چھپا دیا وہاں موجود ایک خاتون کا ماننا تھا کہ اس شخص کی موت دوہزار انیس ناور کرونا وائرس سے ہوئی یہ ہولناک ہے آج کل مدادد امواتیں ہو رہی ہیں خیال رہے کہ وہان اس نئے کرونا وائرس کی وبا کا مرکز ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ وائرس اس شہر کی ایک سی فوڈ مارکت میں موجود کسی جانور سے انسان میں منتقل ہوا ہے اور یہ وائرس گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں سامنے آیا تھا اور اب تک اس کے نتیجے میں دو سو تیرہ انوات ہو چکی ہیں جن میں سے ایک سو انسٹھ ہلاکتیں صرف وہان میں ہی ہوئی ہیں اور چین سبیت اکیس ممالک میں دس ہزار مصدقہ کیسز سامنے آ چکے ہیں دیگر ممالک میں اس پھلاو کے بعد تیس جنوری کو عالمی ادارہ صحت نے اسے عالمی خلط ایمیجنسی کرا دیا ہے انتظامیہ کی جانب سے وہان کو مکمل طور پر بند کر کے شہر سے باہر جانے والی سڑکوں کو بلاک اور فضائی پروازوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تاکہ وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکے مختلف ممالک جیسے امریکہ برطانیہ فرانس جاپان اور جروی کوریا نے اس شہر سے اپنے شہریوں کا انخلاق کیا ہے جو لوگ وہاں پھسے ہوئے ہیں وہ شہر کے کھلنے کا انتظار کرتے ہوئے ہسپتالوں میں اپنا معاینہ کرا رہے ہیں جمرات کو جس شخص کی لاش ملی تھی وہ وہان کے نمبر سکس ہسپتال سے کچھ دور تھی جو ان اہم طبی مراقض میں سے ایک ہے جہاں وائرس کے علامات کا علاج کیا جا رہا ہے فرنزک ماہرین نے اس لاش کا معاینہ کیا اور پوری طور پر جرسیم کش سپری اس وقت کیا جب انہوں نے فاضی ملبوسات اتارے دو گھنٹے کے دوران اے ایف پی کے صحافیوں نے وہاں سے کم از کم پندرہ ایمولینسز کو گزرتے ہوئے دیکھا جو کسی اور جگہ جا رہی تھی اور آخر میں ایک زفید وین وہاں پہنچی اور لاش کو ایک زرد سرجیکل بیگ میں ڈالا اور اسے لے کر چلی گئے اس کے فوری بعد عملے نے زمین کی صفائی شروع کر دی اور گلیوں کو جرسیم سے پاک کرنے کا کام کرنے لگے اصاف ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل